بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب دیکھنے اور سننے والوں کی زندگی میں اللہ پاک بہت بہت آسانیاں پیدا کر دے تو جی بات کریں کچن گارڈن کی تو اب لوگوں کو بہت زیادہ وینس آ رہی ہے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے گھر میں تھوڑی سی سپیس پر بھی ویجیٹیبلز گرو کر کے تو اپنے کچن کی نیر پوری کر سکتے ہیں تو جی یہ ویجیٹیبلز ہم کچن گارڈن سے ہی لے کے آئے ہیں اور یہ بھی گفٹ ہی آئے ہیں لیکن یہ میری چھوٹی والی آنٹی لے کے آئے ہی تھی تو ان کو میں نے ویسے ہی واش کر کے درکھا تھا کہ پانی تھوڑا خوشک ہو جائے تو یہ لیمن شلجم اور مولی ہم کچن گارڈن سے لے کے آئے ہیں اور جہاں سے ہم لے کے آتے ہیں وہ گارڈن جو ہے وہ بھی ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ وہاں کون کون سی سبزیاں جو ہیں وہ گروہ کی گئی ہیں اور کیسے وہ لوگ جو ہیں اپنی نیر جو ہے وہاں سے کچن کی نیر جو ہے وہ پوری کرتے ہیں تو چلیں جی آئیں جی دیکھتے ہیں یہ والا کچن گارڈن تو جی یہ والا کچن گارڈن جو ہے یہ میری بہن کے سسران میں ہے اور یہ میری خالہ نے بنایا ہوا ہے یعنی کہ جو میری بہن کی ساس امی ہے انہوں نے ارینج کیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ لیمن کا ایک اتنا اچھا سا ٹری ہے اور اس کے اوپر بہت سارے لیمن بھی ہیں اور پیچھے اس کے امرود کا ایک ٹری ہے لیکن مروض کے اوپر کوئی بھی اس ٹائم پھل نہیں ہے اتار لیا ہوگا تو یہ ساگ دیکھیں بہت سارا ساگ ہے اور اب تو سرسون جو ہے وہ پھول بھی گئی ہے پھول بھی بن گئے ہیں تو یہاں سے ان کو نیکسٹ گروہ کرنے کے لیے سیڈ بھی مل جائیں گے سرسون کے اور ساگ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساری سردیاں یہاں سے ہی آرویسٹ کیا ہے اور بنایا ہے اور یہ کچھ مٹر کے پودے ہیں جو کہ ابھی بھی پھولوں سے بڑے ہوئے ہیں علاقہ ابھی فروری کا لاسٹ چل رہا ہے تو اس موسم میں سردیاں سردیاں والی جو ہیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ مولیاں دیکھیں اور یہ تو مجھے ابھی لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی ابھی تیار ہو رہی ہیں چیزیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساری سردیاں یہاں سے بہت ساری سردی ہارویسٹ کی ہے تو یہاں پر دیکھیں جی یہ مولی ایک ہے اور اس کے پتے تو ماشاءاللہ دیکھیں پتے تو بہت ہی خوبصورت ہیں اور مولی کا ذرا سائز چیک کریں یہ دیکھیں جی مولی اور مجھے میری آنٹی بتا رہی ہیں کہ یہاں پہ کسی طرح کی خات یا سپری ہم نے استعمال نہیں کی ہے یہ بالکل آرگینک ویجیٹیبلز ہیں تو بعض جگہوں پہ میٹی اس طرح کی بعض ایریاز میں ہوتی ہے کہ وہاں کسی قسم کی خات کی کمپوز وغیرہ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بس ٹائم بر ٹائم پانی دیتے جائیں اور بہت اچھی فصل جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ کچھ پالک میتھی اور دھنیے ہیں دھنیے کو اکٹھا ایک ہی جگہ پہ گروہ کیا گیا ہے مکس بیج ڈالے گئے ہیں اور یہ اس طرح سے گروہ ہو گئے ہیں تو یہ بھی ایک مطلب پتوں والی سبزیاں بھی ہیں اور دوسری بھی اور یہ گناہ دیکھیں کس طرح سے لگایا ہوا ہے اور کس طرح سے ماشاءاللہ سے یہ بڑے ہیں تو اس طرح سے تھوڑی سی منت کر کے تو انسان جو ہے وہ اپنے گھر سے ہی کچن کی نید کو پورا کر سکتا ہے تھوڑا کوشش کرے تو یہ مولیاں دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہیلتھی ہیں تو ہمیں یہ ہمارے لئے نکالی گئے ہیں یہ ہم اپنے ساتھ گھر لے کے جائیں گے اور گھر جا کے ان کو کھائیں گے انجائے کریں گے تو یہ شلجم ہے گھر کے شلجم بلکل یہ دیکھیں بہت سارے ہیں تو دیکھنے میں بھی اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور کھانے میں تو ان کا یقیناً بہت زیادہ مزہ ہے جو ہم مارکٹ سے پرچیز کرتے ہیں سبزیاں ان کی نسبت یہ جو بغیر کھات کے کسی طرح کے کیمیکل تھے پاک سبزیاں ہوتی ہیں ان کا مزہ الگ ہوتا ہے اور یہ لیمن ہے جی اور یہ آنتی جو ہیں وہ اتار رہی ہیں توڑ رہی ہیں تو ہم ان کا اچار بنائیں گے گھر جا کے تو یہ دیکھیں بھی اپنے پیارے سے کچن گارڈن سے اتنی زیادہ ہارویسٹ مل جائے ہارویسٹ مل جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے اور ساگ تو اتنا مزہ کھا کہ ایک پودہ کاٹ لیں تو پوری ہنڈیا بنجے لیکن میں ساگ اس لیے نہیں مطلب کہا کہ ساگ بھی کیونکہ میری چھوٹی آنٹی جو ہیں وہ کل میرے لیے ساگ جو ہیں وہ لے کے آئی ہیں بنا کے لے کے آئی ہیں تو ہمارے لیے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ تو ایک مہینہ بھی ہتم نہیں ہونے والا تو اس لیے میں نے ساگ نہیں لیا تو یہ دیکھیں گنہ جی گنے بھی مجھے دیکھ کہ بہت اچھا لگا اور یہ ان کا گھر ہے اور ساتھ میں ہی ان کا یہ پلات تھا تو یہاں پہ انہوں نے اپنا سبزیاں گروہ کر لی اور اپنی کچن کی نیر یہاں سے وہ پورے کرتے ہیں تو مجھے دیکھ کہ بہت اچھا لگا اور یہ وہ بنتے ہیں اور جی ہاں مولی کے اوپر ہی مونگرا جو ہے وہ بن جاتا ہے تو آئی ہو کہ آپ کو یہ کچن گارڈن کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ